مدد سے ہم اس کو امیت کر لیں گے اگر ٹیار ہو گئے تو اسی طریقے سے سارے کر لیں گے تو یاد رہے کہ بیچ میں لگانا کناروں کو اپنے نہیں ہوئے لگانا تک کہ السلام علیکم آئیٹو فیملی آپ سب کیسے ہم امیت کر دیوں ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے جہاں رہیں کچھ نہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے نہیں تو جی بہت ہی جو ہے نا سویٹ رول میں نے ہمیں ڈیلیشیس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس ہوتے ہیں یہ اور چولے کا ہم نے بلکل استعمال نہیں کیا اور اتنے مزیدار سے جو ہے نا ہمارے سپنگ رول جو ہے بن کر تیار ہو چکے ہیں تو نیو طریقے سے رول بنائیں سویٹ رول اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں یہ اور چھٹ پٹ بن جاتے ہیں گھر میں جو انگیریں تو انہیں سے آپ آزیسی لی جو ہے بنا سکتے ہیں تو بہت ہی کم خرچہ ہے ایسا نہیں کہوں گی کہ بلکل بھی خرچہ نہیں ہے خرچہ ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم اور محنت کم ہے محنت جب کم ہو تو سمنلنگ کے خرچہ بھی کوئی آرے نہیں آتا تو نئے ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور بیلے کنگ کا بٹن ضرور دبائیے گا تو ایک بوائلے لیا ہے میں نے اور ساتھ میں ہی ہم نے ڈال دینا ہے کریم تو کریم میں نے ایک پاولی ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا جتنا بھی آپ کو چاہیے اسی حساب سے تو اس کو ڈال دیں گے تو ہاف سپون ہم نے ڈال دینا ہے لیچپ آرڈر تو یہ میں نے کھوٹ لیا تھا تو کرشی جامشیری ہم ڈال دیں گے آپ چاہیں تو فوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے دو سپون کے قریب ایڈ کیا ہے اس میں تو اس طریقے سے اس کو نکال لیں گے اچھے سے پھر اسپون کی مدد سے ہم اس کو مک کر لیں گے تو کلر دیکھئے گا بہت ہی بیسٹ آ جائے گا اس کا بہت ہی بیسٹ کلر آ جائے گا تو اگر آپ تیز میٹھا کھاتے ہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں چاہے تو آپ پھر اس میں پیسی وی چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے کرشی جامشیری ویسے ہی میٹھی ہوتی ہے اگر فوٹ کلر ڈالیں تو آپ چار سپون کے قریب آپ اپنا چینی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی پیسی ویس میں گھر کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ آڈ رہتی ہے تو برڈ لے لیں گے تو برڈ کے کناروں کو ہم نے ہٹا دینا ہے کنارے ایڈ نہیں کریں گے کنارے اگر ہم ایڈ کریں گے تو بہت ہی خراب لگے گا اور ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا کیونکہ کنارے بہت سخت ہوتے ہیں تو بچے بھی ایسی چیزوں کو تو بچوں کو نظر انداز نہیں کریں گے تو بچٹ کی خاطر ہم جو ہے اس کو کنارے ایڈ نہیں کریں گے تو ساتھ میں ہی دوسری بھی اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے اور بہت ایزی ہے سمپل سا ہے نہ ہی ہم نے چولا جلایا نہ ہی ہم نے کچھ کیا اور پھر بھی ہمارا اتنا بیسٹ کلر ریزرٹ بن کر تیار ہو جائے گا بہت ہی ٹیسٹی ایک الگ ہی لک ہوگا الگ ہی ذائقہ ہوگا اور فلیور میں چار چار لگنے والے ہیں تو بریٹس کے کنارے جو ہے ریموف کر دیئے ہیں میں نے اور یہ کنارے وہ جو ہے ہم بہت سارا کام لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم کرمز بنا سکتے ہیں ان کی کھیر بھی بہت اچھی بنتی ہے وہ بھی بن سکتی ہے ایزی لی اور بہت ہی اچھا سا جو ہے سویٹ ڈیشی سے بن سکتے ہیں تو اس کو جو ہے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں نے لے لیا ہے ہاف لیٹر دودھ تو ڈال لیں گے یہ تو تین سپون چین ہی ڈال دی ہم نے تو شگر جو ہے اس میں ملٹ ہو چکے ساتھ میں ہم نے دو سپون کی قریب ہم نے ڈال دینا ہے سوپہ دودھ تو اس سے فلیور بہت ہی اچھا ہے گا یہ ضرور اٹھ کچھے گا ایک دم الگ لکا ہو جائے گا ہماری ڈیش کا تو فلیور جو ہے بلکل ہی چینج ہو جائے گا یہ سے کہ میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی آپ کی جائے گا تو بہت ہی ڈیلیشیس آپ کی ڈیش بنے گی اور پریل لے لینا ہے تو پریٹ کو ہم نے ڈیپ کر لینا ہے دیکھیں دودھ میں اس طریقے سے تو یاد رہے کہ بہت زیادہ اپنے ڈیپ نہیں کرنا ہلکا سا ہی ڈیپ کرنا ہے اگر یہ زیادہ ڈیپ ہو جائے گا تو یہ جو ہے ٹوٹنے لگے گی تو ہم نے جو ہے ٹوٹی بھی نہیں چاہیے ہمیں چاہیے بلکل سابت سی بریٹ تو دیکھیں ایک پلیٹ میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو بریٹ کو ساتھ میں ہم نے جو کریم بڑا کے رکھا تھا وہ اس میں لگا لیں گے بہت ہی بیس طریقے سے جو ہے اس کا لکا آ جائے گا بہت ہی بیس طریقے سے اس کا کلر آ جائے گا اور ٹیسٹ میں اس کے چاہ چان لگ جائیں گے تو اتنا ہی آپ نے لگانا ہے جتنا ہمارا بریٹ ہے بہت بھر بھر کے نہیں لگانا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے اتنا ہی لگا رہی ہوں کہ صرف یہ دیکھے تو اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے تو دیکھ لیں میں نے اس کو رول کر لینا ہے یہ جو ہے ہمارے بہت ہی بیس طریقے سے یہ بن کر تیار ہو گئے تو اسی طریقے سے سارے کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کو جو بچ گئے ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے ڈپ کر لینا ہے تکہ ہمارا یہ اچھا سا کلر بھی آ جائے دونوں سائٹوں سے اور یہ دکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور ہماری چیز بھی زائر نہ جائے تو دیکھ لیں بہت ہی بیس طریقے سے یہ جو ہے اس کا لکھ آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیس طریقے سے اس کا لکھ آ چکا ہے تو اسی طریقے سے سب کو ہی لگا لیں گے تو میں نے لے لیا ایک کھوپرا کھوپرا دیکھ لیں اس طریقے سے جو ہے یہ قدو کا شروع آ رہا ہے اس طریقے سے جو ہے ہونا چاہیے اور ساتھ میں ہی ہم نے کیا کرنا ہے بریڈ لے لینے ہیں اور بریڈ کو اس طریقے سے ہم نے جو ہے لکھ دے دینا ہے بہت ہی بیس لکھ آ جائے گا تو یاد رہے کہ بیچ میں لگانا کناروں کو اپنے نہیں ہوئے لگانا تک کہ کنارے ہمارے جو ہے خوبصورت لگے اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیس جو ہے اس کا شیپ آ چکا ہے کلر لکھ ہی ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے سارے کو جو ہے ہم نے بنا لینا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بیس طریقے سے ہمارا سویٹ رول بن کر تیار ہو چکے ہیں ابھی جو ہے ان کو خوبصورتی کے لیے ہم کچھ ڈیکڑیٹ کریں گے بہت ایزی تو میں نے لے لیے تھوڑے سے پستے اور پستے کو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سائٹوں میں جو ہے نا اس کو خوبصورتی کے لیے تھوڑا تھوڑا سا ہم نے ڈال دینا ہے اس طریقے سے کناروں پہ یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت لگے اسی حساب سے ہم نے اس کو جو ہے ایڈ کر رہا ہے تو سب ہی میں جو ہے نا ہم نے سائٹوں سائٹوں سے جو ہے نا اس کو ڈال دینا ہے اس طریقے سے بہت ہی ایزی اور بہت ہی الگ لوگ کو آنے والا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے پستہ کی جو ہے نا کوٹنگ کر لیے اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو ساتھ میں ہی ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا کریم میں نے جو ہے اسی میں سے بچا لیا تھا تو ساتھ میں ہم نے کریم ایڈ کرنا ہے بیچ میں اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے پورے میں جو ہے نا ہم نے کریم ایڈ کر لینا ہے تو تاکہ خوبصورت بھی لگے اور جب ایک بائٹ لیں تو اور ہی جو ہے نا کریمی کا جو ہے نا ریزل جو ہے نا بہت ہی نکھر کے آئے فلیور اس طریقے سے تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے جو ہے کریم کی کوٹنگ کر لی ہے تو یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت لگنے والا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جامی شیری کا ہم نے جو ہے نا شیرہ لے لینا ہے جیسے کہ ہم نے اندر ڈالنے کے لیے استعمال کیا تھا تو تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پورے پیٹ کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا ہم نے پورے پیٹ کرتے جانا ہے اس طریقے سے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ کلر آ چکے ہیں اور بہت ہی بیسٹ طریقے سے جو ہے نا ہماری کوٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی چیزوں سے جو ہم نے اندر استعمال کیے اسی سے ہم نے بہار کی جو ہے نا کوٹنگ کر لی اور جو ہے نا خوبصورتی کے لیے ہم نے اس کو استعمال بھی کر لیا تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ جو ہے ڈش برن کر تیار ہو جاتی ہے تو میوں ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور بیل ایک انکر بٹن ضرور دبائیے گا